آج میں آپ کو بتا رہی ہوں بیہاری کلچی کی ریسپی جو ہم لوگ بناتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنے ویورٹس کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں سلام علیکم ناجہ ست کے باورچی خانے میں آج ہم بنا رہے ہیں کلچا ٹھیک ہے تو یہ اس کی ریسپی ہے جو میری ماما بناتی ہے تو ایک کلو تقریباً میدہ ہے ٹھیک ہے اچھے سامنے سے وہ کر لیا ہے اسپرین کر لیا ہے اب جاؤ تو دیکھ رو ہر چیز کو چھان لیا کرو سوجی ہے ٹھیک ہے ایک کپ ہے اس میں ہم ڈال رہے ہیں ایک کلو کے لحاظ سے یہ ایک کپ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چینی اس میں ہم ڈال رہے ہیں وہ کر کے میجرمنٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہے ایسے تم تقریباً ڈیڑھ پاو سے دو پا ہم لیتے ہیں تو آپ یہ اس پہ ہے کہ چینی بھی نا آپ چاہو کہ کم زیادہ کر سکتے اگر آپ کم کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک کپ چینی ہم ڈال رہے ہیں ڈالیے اور تقریباً اتنی ہوگی ایک ہوگی نا آدھا کلو تقریباً ہماری چینی کی ہم لوگ تھوڑا سا میٹھا زیادہ کھاتے شوق سے ٹھیک ہے تو ہم ڈال رہے ہیں آدھا کلو ڈال رہے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کم زیادہ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم ڈال لیں دیکھ رہے ہیں ہاف کپ ہے تو گھی کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ خستہ کتنا آپ نے رکھنا ہے بہت زیادہ سوفٹ رکھنا ہے ہمارا تو سوفٹ سا ہوتا ہے بہت مزی کا ہوتا ہے تو اب یہ ہاف ڈال رہے ہیں ہاف ڈال کے مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دیکھیں گے اگر کمی بیشی ہوگی تو پھر اور ملا لیں گے ڈال دیجئے یہ اور ڈالے گا یہ ایک منٹ ڈالے گا یہ ہاف کپ ہم نے پہلے ڈالا تھا یہ ہاف کپ اور ڈالے یعنی کہ ایک کلو میں 1 کپ دکھ کر کے دیکھتے مکس کر کے ٹھیک ہے چلیں دیکھیں ماما بول رہی ہیں یہ پتہ نا ریسی پی تو ان کی ہے تو ہاف ہف کپ کر کے ہم نے دفعہ ڈال دیا یعنی کہ ٹو ٹائمز تو یہ ہو گیا یعنی کہ ایک کپ اب ایک کپ اور ہم نے ڈالا یعنی ہاف کا ایک کپ اور ڈالا یعنی کہ ملکی ہو گیا یہ ڈیوڑ کپ ٹھیک ہے ڈیوڑ کپ ہم نے ایک کلو میدے میں ڈیوڑ کپ ڈالا ہے چلی ڈال دیجئے اور بسے ہم مکس کر لیں گے اچھے سے کہ دیکھ لیں کوئی کمی بیشی نہ خستے میں یہ مکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مکس کر رہے ہیں اچھے سے کہ ساری چیزیں بلکل اچھے سے جو گھی ہے اور سوچی ڈالا ہے ہم نے اور جو چینی کہنے چاہیے پاورڈر فارم میں ڈالا ہے نا چینی کوشش کرنا پاورڈر فارم میں ڈالو تو وہ صحیح رہتا ہے کیونکہ ورنانا پھر اس کا صحیح توازن نہیں ہوتا ہے موہ میں آتی وہ اچھی نہیں ہوتی بیکنگ میں تو ہم نے یہ کرنا ہے خلچے کو نا بیک کرنا ہے تو سردیوں میں بڑے مزید کا ہوتا ہے کہ کچھ آپ کا ہلکا فلکا کھانے کے جب دل کریں شام کے اس میں تو آپ یہ بنا لو اور بنا کے انجائے کرو اور گھر میں بنے گا جو فریش ہے اور اپنے ہاتھ کا ہوگا تو آپ زیادہ انجائے کرتے ہو یہ دیکھیں اچھے سے خستہ مل گیا ہے ٹھیک ہے ایک کلو کے لحاظ سے ہمارے جو ہے ڈڑھ کا بھائی گھی کافی ہے آپ نے دیکھ لینا اگر آپ کو کمیہ بیشی لگیا آپ نے اور کرنا ہے تو آپ نے کر لینا ہمارے لحاظ سے بلکل پرفیکٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا ایک کلو میدے میں ڈڑھ کپ گھی اور آدھ گروچینی اور سوجی جو تھی وہ بھی ایک کپ تھی ہم نے اسے اچھے سے کر لیا ہے اب ایسی بلکل تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اسے آپس میں گوند لینا ہے بلکل اچھے سے گوند آ جائے نرب نہیں ہونا چاہیے اور پانی بلکل آپ نے ایک دفعہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے اور اس کو دیکھتے جانا ہے کتنی پانی کی ضرورت ہے ہم نے کتنے اچھے سے بلکل مٹھیا سی بن جا رہی ہیں یعنی کہ خفتہ ہمارا بلکل کمپیٹ ہو گیا آپ کو بلکل اچھے سے کہنا چاہیے میرے دیکھو میش کرنا ہوتا ہے جتنا اب اچھے سے سے مکس کرو گیا اتنی ساری چیز آپس میں مکس ہو جائیں گی بائنڈنگ ہو جائیں گی دیکھیں بلکل آپ دیکھ رہے کس طرح سے بلکل اس میں یہ دیکھو ڈیلے سے بن رہے ہیں کیسے مٹھیا بن رہی ہیں ماما دیکھو مکس کر رہی ہیں تو بلکل اسی طرح سے کرنا آپ نے پانی تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے مکس کریں ایک دفعہ نہیں اس پر پانی ڈال کے گنتے تھوڑا تھوڑا سا کر کے مکس کرتے جاتے ہیں ایک ایک پیڑا وہ کر کے ماما مکس کرتے جاتے ہیں اور اسے پھر وہ کٹ کرتے جاتے ہیں کٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا سخت ہوگا جنہیں پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کلچے کا آٹم سخت گنداتا ہے اور جو ہمارے نئے ہیں تو انہیں بتا دوں یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ سوفٹ نہیں گنداتا ہے آپ دیکھ لو اندازہ لگا لو ماما کیسے پانچ سے کہ یہ کتنا سخت ہونا چاہیے اور آپ ساتھ کے ساتھ گنتے جاؤ اس پیڑے کو آپ یہ کٹ کر کے بیک کرتے جو اگر سارے ایک دفعہ آپ کر دوگے نا تو پھر یہ شگر کی وجہ سے یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا تھوڑا تھوڑا کر کے وہ مکس کرتی جائیں گے اور ہم اسے بیل کے کٹ کر کے اوول میں بیک کرتے جائیں گے اسے ہاں ہم نے ماما بولنے ہیں ریسپے بالکل بھی نہیں رکھنا ہے جیسے کرتے ہیں نا گوننے کے بعد لوگ رکھ دیتے ہیں پانچ منٹ دس منٹ اسے ہم نے گوننا ہے گوننے کے فوراں بعد آپ نے یہ کرنا ہے اسے بیل کے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے کٹر سے یا کسی بھی سے اگر آپ کے بس کٹر نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی بی باٹل کا کیپ ہو وہ لے کے اچھے سے واش کر کے اسے آپ کٹ کر کے اسے اوون بیک کر لوں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھوں ٹھیک ہے میں کلوز کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو ماما کا ہاتھ کیس طرح سے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں کتنا یہ سخت سا ہے بلکل بھی سوفٹ نہیں اور یہ دیکھو آپ کو دکھا دوں یہ دیکھو کیسے اس میں جالیاں بڑھ رہی ہیں اور شوگر بلکل بھی نہیں پگھرنی چاہیے ملٹڈ ہونی چاہیے بلکل ایسی ہم نے جلدی سے لے کے اسے بیل کے اس کو کٹر سے کٹ کر لینا اوکی تب میں آپ کو دکھاتی ہوں اب کر دینا بیل دے ٹھیک ہے میں آپ کو بیل کے دکھاتی یہ دیکھیں ایک چمش ہم نے اس میں تل ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اور کلر ڈال لینا آپ نے تھوڑا سا ہم نے اس میں کلر بھی ڈال لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے خوش خاص بھی لے لیا ان کو مکس کر لینا ہے تھوڑی سی دودھ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے کلر اور وہ آپ کو بتایا تھا لیا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ پنڈ رولنگ سے اس کو ہم نے اچھے سے بیل لینا ہے ٹھیک ہے لیکن موٹا ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں ہالے ہاتھ سے ہم نے اس سے بیل لیا ہے دیکھیں تقیبا یہ جو ہے اتنا یہ ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے بلکل ہالے ہالے ہاتھ سے بھی کرنا ہے اور اس میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کوئی خوشکی وغیرہ میدہ نہیں لگانا ٹھیک ہے اب ہم یہ اسے سارے ایسے کٹر سے کاٹتے جائیں گے ٹھیک ہے ایسے پش کرتے جائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں ایک پیڑے میں تقیبا تین تین چھ سات آٹ ہمارے بن گئے ہیں اب یہ ایکسز ہیں اس کو ہم نکال یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے اچھے سے سائٹ کر لیا ہے اور یہ جو ایکسز ہیں ہم نے نکالے اس کو پھر ایک دفعہ ہم نے ملا کے بیل لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تقریباً دو پیڑے ہم نے بنائے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہم نے رکھتے جا رہے ہیں آگے کر کے تھوڑا سا رکھو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اس میں یہ کرتے جائیں گے گریس کرتے جائیں گے سارے کے سارے یہ دیکھیں بشائر بھی لگا رہی ہیں یہ دونوں ٹھوٹپک سے کر رہے ہیں اور میں وہی پرانے انداز میں جو ہمارے یمائے کرتی تھی اس پون سے میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ تو ٹھوٹپک سے بھی کر سکتے ہو تقریباً یہ سمجھ لیے تین پیڑے کے ہم نے کر لیا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ اب ہم اسے اوون میں رکھ دیں گے بیک ہونے کے لیے باقی سارے اس میں بھی لگا کے سارے ریڈی ہو گئے ہیں یہ اس طرح سے اب ہم اسے اوون میں بیک ہونے کے لیے ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اوون میں بیک ہونے کے لیے ڈال دیا ہے تقریباً یہ میں نے رکھا ہے ٹھیک ہے ٹھارٹی منٹس کے اندر یہ ہو جائے ہیں آپ کے گیس جیسے آتی ہے سردیوں میں اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اب میں سے کلوز کر رہی ہوں زیادہ میں قریب سے نہیں دکھا سکتی ٹھیک یہ دیکھیں ٹائمنگ آپ چیک کر لوں کتنے میں آپ نے ڈالا ہے ابھی اپنا اتر آئے گا کتنے سارے بن گیا دیکھیں ایک کلو میں میں آپ کا فائنل لک دکھاتی ہو یہ دیکھیں سرڑنگ پلیٹ میں اس طرح سے رکھیں آپ میں مانو کہ آگے بھی آپ پیش کر سکتے ہو خود بھی آپ اللہ حافظ کی پوچوے چینل تو پلیس یہ ضرور کیجئے گا کہ یہ ڈش میری اچھی لگی تو اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے شیئر کر لائے ٹھیک جو نئے آئے ہیں میری چینل پہ وہ یہ کریں کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو پرانے ہیں وہ پلیس میری ویڈیو کو اچھی لگی تو لائک کر لیں